بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد تمام بھائیوں کو میرا بہت محبت بھلا سلام اور اس بات کی مبارک بات کہ آپ ایک پہتی مقدس اور پویتر موقع پر ایک روحانی اور ادھیاتمی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اس پروگرام کو ارگنائز کرنے والوں کو بھی مبارک بات اور تمام آنے والوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ یہ روزہ کیا چیز ہے کیوں دیا جاتا ہے یہ روزہ اور اس روزے کے لیے سال کا ایک مہینہ رکھنے کے پیچھے کیا خاص ادیش مقصد ہے دیکھئے انسان کو ایک طرف تو ایک اچھا شکتی دی گئی ہے اس کا نفس اس کو دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے مند میں بہت سی کام کر لینے کا دل چاہتا ہے اور بہت سی موقع پر بہت سی باتیں موں سے کہہ دینے کا دل چاہتا ہے لیکن ہر وہ کام جس کے کرنے کا انسان کا دل چاہتا ہے وہ انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا لابدائک اور مفید نہیں ہوتا آلٹیمیٹلی اس کا نقصان انسان کو پہنچ سکتا ہے اسی طرح بہت سی بول جو انسان موں سے نکال دینے کا بعض وقت دل اس کا کرتا ہے کبھی غصے کی وجہ سے کبھی مستی اور سرشاری کی وجہ سے کبھی کسی انکار اور اورور اور گھمن کی وجہ سے چاہے وہ پاور کا نشاہ ہو اور چاہے وہ مال دولت کا نشاہ ہو یا خاندان کا ذات کا برادری کا نشاہ ہو اس کی وجہ سے وہ کچھ بھی ظلم کرنے کا اس کا من کرتا ہے کہ میں یوں کر دوں اور یوں کر دوں یا یہ کہہ دوں اور وہ کہہ دوں تو انسان کے اندر ایک دوسری شکتی بھی خدا نے رکھی ہے اگر وہ شکتی کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اس طاقت کو اس شمتہ کو تو انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے غلط کام کرنے سے ہر قسم کا برا کام کرنے سے ہر قسم کا برا بول مو سے نکالنے سے انسان اپنے کو روک سکتا ہے کر ڈالنے کی طاقت بھی انسان کے اندر ہے اور اپنے کو روک لینے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر ہے اب یہ انسان کو ایک آباز کی ضرورت ہے ایک سرسائز کی ایک ٹریننگ کی ایک مشق کی ضرورت ہے اگر وہ مشق انسان کر لیتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی کام کر لینے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈال لیتا ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے جیسے ہی اس کے دل میں کچھ کہہ دینے یا کر ڈالنے کا خیال آتا ہے فوراً سوچنے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے مفید ہے یہ میرے لیے ٹھیک ہے مجھے یہ کرنا چاہیے یہ اچھا کام ہے اور جیسے ہی وہ سوچتا ہے تو اس کی جو عقل ہے اس کی سمجھداری ہے وہ اس کو ایک صحیح میسج جدیتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں ہے یہ جھوٹ بولنا یہ اتیچار کرنا یہ ظلم کرنا یہ کسی کو نیچا سمجھنا اپنے کو اونچا سمجھنا یہ کسی کا حق چھیننا کسی کا حق مارنا یہ اچھے کام نہیں ہے مت کرو یہ کام اور جب ادھر سے ایک برک لگتا ہے اور انسان کی سمجھداری انسان کی عقل وہ اس کو روک دیتی ہے تو انسان رک بھی جاتا ہے تو یہ ایک کشمکش ہے ہر انسان کے اندر ایک کانفلکت ہے اچھائی اور برائی دونوں کے درمیان ہر انسان کے اندر برے خیالات بھی آتے ہیں اچھے خیالات بھی آتے ہیں برے خیالات کو روک لینے کی صراحیت بھی انسان کے اندر ہے اور اچھے خیالات پر قدم اٹھا لینے کی صراحیت بھی انسان کے اندر ہے تو روزہ دراصل ایک طرح کی یہ پریکٹس ہے روزہ میں کیا ہوتا ہے روزہ میں یہ ہوتا ہے کہ تم کو کوئی چیز نہیں کھانا چاہاں جتنی بھوک لگی ہو تم کو صبح سے شام تک اپنے آپ کو رو کے رکھنا ہے نہیں کھانا تم کو چاہاں جتنی پیاس لگی ہو تم کو پانی نہیں پینا پوٹر سے پوٹر جل ہو اس کو بھی نہیں پینا کوئی پھل نہیں کھانا کچھ نہیں کھانا تم اپنی پیاری بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے اس سے ملن بھی نہیں کر سکتے روپو اپنے آپ کو چاہے جتنا دل کے اندر ایک خواہش بھڑکے اور دل چاہے تو یہ تو سب چیزیں جائز ہیں اس کے لئے اس کی گاڑی حلال کمائی سے اس نے جو گھر میں اناج لائیا ہے وہ جو پھل اور فروٹ لائیا ہے جو کول ڈرنک لائیا ہے جو پانی کی بوٹل لائیا ہے یہ سب جائز ہیں اس کے لئے لیکن جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لینے کی ایک مشک کرائی جاتی ہے اور یہ مشک اس لئے کرائی جاتی ہے کہ انسان کو یہ میسج جائے کہ یہ تو تم کبھی کبھی سوچتے ہو کہ میں روک نہیں پاتا میں موبائل پر غلط تصویریں دیکھنے سے اپنے کو روک نہیں پاتا میں انٹرنیٹ کیا بھی سیوز کرنے سے اپنے کو روک نہیں پاتا میں کسی کے بہو بیٹی کو دیکھنے سے اپنے کو روک نہیں پاتا میں کوئی ظلم کرنے سے یا جھوٹ بولنے سے اپنے کو روک نہیں پاتا یہ جھوٹ بولتے ہو یہ غلط کہتے ہو تم روک نہیں پاتے تم روک سکتے ہو روکتے ہو یا نہیں روکتے ہو یہ تمہارا اپنا نیرنہ ہے یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے لیکن تم روکتے ہو روک سکتے ہو یہ بالکل مت کہنا کہ تم روک نہیں سکتے تم تو اتنے شکتی شالی ہو اتنا پاورفل ہو کہ بالکل اچھی اور پاک چیزوں سے تم نے اپنے کو روک لیا سخت گرمی کا موسم ہے تم روم میں اکیلے ہو پیاس لگی ہے سامنے فریق میں ڈرنکس رکھے ہیں تم نہیں پیتے ہیں تم نہا رہے ہو باتروم میں اکیلے ہو آرام سے تھوڑا سا پانی اپنے حلق سے اندر اتار سکتے ہو لیکن تم وہاں پر بھی یہ سوچتے ہو کہ اور کوئی تو نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے اس لیے میں یہاں بھی پانی نہیں پیوں گا تو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ایک زبردست طاقت ہے اپنے آپ کو کسی بھی کام سے روک لینے کی تو اس روک لینے کی جو طاقت ہے آج دنیا کے انسانوں میں وہی کم ہو گئی ہے نا اسی لئے تو سارے قرآن سو رہے ہیں قانون تو بہت بنے ہوئے ہیں ایک سے ایک سخت قانون بنے ہوئے ہیں لیکن قانون مرڈر نہیں روک سکتا قانون ریپ نہیں روک سکتا قانون کسی کی جان لینا نہیں روک سکتا قانون ظلم سے نہیں روک سکتا انسان کے اندر کی جو decision making power ہے وہ enlighten ہو جائے اس کی جو awareness سے وہ بڑھ جائے اور وہ اپنے آپ کو خود روکنے کی طاقت اس کے اندر آ جائے یہی ہے جو crimes کو روک سکتا ہے رحمت دعالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیارے بھائیوں ایسا سماج دنیا کے سامنے پیش کر کے پیٹیکلی دکھایا تھا میری بہت محبت بری گزارش ہے کہ آپ اس سماج کی ہسٹری کو پڑھیں اس کو پڑھ لیں میں ایک انگلیش میں ایک کتاب کو بھی suggest کرتا ہوں آپ اس کتاب کو پڑھیں اس کتاب کا نام ہے Islam in the world آپ کو اس میں یہ پتا چلے گا کہ اسلام سے پہلے سماج کا کیا حال تھا کتنی بلاتکار ہوتے تھے کتنے مرڈر ہوتے تھے کتنی لوٹ مار ہوتی تھی کتنے اتیاجار ہوتا تھا غلاموں اور پچھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی تھی کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بہت اونچی ذات کے سمجھ لیا تھا اور باقی سارے انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا مند مانی کرتے تھے وہ لیکن جب ان کو ٹریننگ ملی اور وہ ان کی ایمان لائے صحیح راستہ انہوں نے اختیار کیا اور یہ سمجھا انہوں نے کہ یہ کام غلط ہیں اور یہ بھی سمجھا کہ ہم ذرہ سی کوشش سے اپنے کو ان غلط کاموں سے روک سکتے ہیں تو پھر جو روکنا شروع کیا ایک اور دو اور چار اور دس اور سو اور ہزار اور لاکھ نے جو پورے سماج نے اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنا شروع کیا تو یقین مانئے یہ میں کہیں سے براہ چلا کر نہیں بات کر رہا ایسا خسورت سماج بنا جس سے پاک صاف سماج آج تک آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں تو دراصل ایک بار پھر ایسے ہی سماج کا نیرمان کرنے کی ایک مشکت کرائی جاتی ہے روزہ رکھوا کر یہ بات سہی ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے مسلمان آج روزہ رکھتے ہیں لیکن ایک ریچول کی طرح روزہ رکھتے ہیں بس روزہ رکھنا ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس روزہ کا مقصد کیا ہے اس کی سپریٹ کیا ہے اس کا میسیج کیا ہے انتک کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ روزہ رکھنے والے سوچ سمجھ کر روزہ رکھیں کہ روزہ کا مقصد کیا ہے روزہ کا مقصد اپنے کو غلط کاموں سے غلط بولوں سے روک لینے کی عادت ڈالنا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عربی میں سوم کہتے ہیں روزہ کو اور سوم کے عربی لینگویج میں معنی ہی ہوتے ہیں اپنے کو روک لینا یہ اس کا لیٹری میننگ ہے اسی لیے روزہ کو سوم کہا گیا اور پھر سال بھر میں ایک بار ایسا مہینہ دیا گیا کہ جو سال میں گرمی بھی آ سکتا ہے سردی میں بھی آ سکتا ہے ورسات میں بھی آ سکتا ہے روٹیٹ کرتا ہے وہ تمام موسموں میں تاکہ ہر موسم میں ہر علاق ماحول میں اپنے کو غلط کاموں سے روک لینے کی عادت پڑتی رہیں یہ نہیں کہ تھنڈا موسم ہے تو اس میں اپنے کو روک لیا گرم موسم ہے تو اپنے کو روک نہیں پائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جہاں گرمی ہی گرمی رہتی ہے تو وہاں کے لوگ تو یہ ٹریننگ پائیں نہیں پائیں گے اور پھر اکیلے اکیلے انڈیویجوال لوزہ لکھنے کو نہیں کہا گیا تم آج رکھ لو تمہارے بی بی پرسوں رکھ لے نہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی مہینے میں روزہ رکھیں تھے ایک پورا ماحول بن جاتا ہے ایک اٹماثر بن جاتا ہے یہ انڈیویجوال عبادت نہ ہو کر ایک کلیکٹیو عبادت بن جاتی ہے اور آپ سمجھ دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیو کام انڈیویجوال کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے ایک دوسرے سے انکریمنٹ ملتا ہے ایک پورا ماحول مل جاتا ہے اور پھر یہ رمضان غریبوں کی خدمت کا بھی ایک جذبہ ابھارتا ہے اس لیے کہ انسان خود بھوکا رہتا ہے اب وہ بھوک کا ایکسپیرینس اس کو ہوتا ہے تو جو بھوکا ہوگا شاید اس کو کچھ زیادہ احساس ہو جائے ان بھوکوں کی بھوک کا کہ جن کے پاس نہ صبح کھانا تھا نہ شام پہ کھانے کا کوئی بروسہ ہے ہم روزہ رکھنے والے تو صبح بھی کھا لیتے ہیں شام پہ بھی کھا لیتے ہیں لیکن دنیا میں آج بھی لاکھوں کروروں ہمارے ایسے بھائی بہن اور بچے ہیں کہ جن کو نہ صبح ملا ہے نہ شام کو ملنے کی امید ہے تو روزہ رکھوا کر یہ احساس بھی ایک اجا کر کہہ جاتا ہے بڑھایا جاتا ہے کہ بھئی صرف اپنی اپنی فکر مت کرو سماج کے جو پریشان حال ہیں ہیو نوٹس ہیں جو ڈپرائیو کلاس ہیں ایک ایک شخص کی فکر کرو ایک ایک شخص کی سیوہ کرو ایک ایک شخص کی مدد کرو یہاں تک کہہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا سو جائے تو تم تو ایمان والے ہی نہیں رہو گے تم ہزار نمازیں پڑھتے رہو تم ہزار دینی کام کرتے رہو لیکن اگر تم نے لوگوں کے بھکمری کا خیال نہ کیا اگر تم نے انڈیوجیولی اور کلیکٹیولی بھی خود بھی کرو سماج کی سیوہ خاص طور پر غریبوں کی سیوہ اور دوسروں کو بھی انکرش کرو وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَامِمِسْكِ تو یہ ہے رمضان اب کوشش اس بات کی ہو رہی ہے جب شروع میں چھ سات سو آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے نماز کو نماز کی طرح پڑھا روزے کو روزے کی طرح رکھا تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں شانتی پھیلی محبت اور ریتہ پھیلی اب بہت عرصے سے مسلمان دنیا کی مختلف قوموں کی طرح اپنے جو دین مذہب اور شریعت ہے اس کی سپیرٹ کو چھوڑ کر صرف اس کے چھلکے کو لیے بیٹھے ہیں ریچورز کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں ریچورز کی طرح روزے رکھ رہے ہیں اور دوسرے کام کر رہے ہیں تو اس بات کی انترکوشش مسلم سماج میں کی جا رہی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام مسلمان بھائیوں سے اور اگر بہنیں موجود ہوں تو ان سے بھی اور اگر وہ نہ موجود ہوں تو میرے تو گزارش ہے کہ میری یہ درخواست ہماری بہنوں تک بھی پہنچنی چاہیے ہماری مسلم بیٹوں تک بھی پہنچنی چاہیے کہ روزے کو روزے کی طرح رکھیں روزے کی سپیرٹ کا خیال کر کے رکھیں اور اس میں مسلم غیر مسلم تمام لوگوں کی سیوہ پڑھچڑ کر کریں آپ سب کو میں اپنی اس وارتہ کے آخر میں ایک بار پھر مبارک بات دیتا ہوں دل سے آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں اور اس پروگرام کو اورگنائز کرنے والوں کا ایک بار پھر شکریہ جا کرتا ہوں کہ دور بیٹھ کر مجھے بھی اس میں چند منٹ کی شرکت کا آپ نے موقع دے دیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی حقیقت نصیب فرمائے اور ہم سب کے روزوں کو ترابیہ کو قبول فرمائے بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی